بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں آج جن لوگوں کو سردرد کی شکایت رہتی ہے نظر کمزور ہو گئی ہے نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اینک لگ چکی ہے زیادہ تر لوگوں کو سردرد کی شکایت نظر کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ کرنے سے سردرد بلکل ٹھیک ہو جائے گا نظر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اور اینک بھی اتر جائے گی جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں انسانی جسم میں دل نیچے آنکھیں اور دماغ اوپر ہوتا ہے نیچے سے اوپر ہون کی سپلائی پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس حالت میں اللہ پاک کا انام ہے بہت بڑا نماز مسلمان کے لیے جب بھی انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدے کی حالت میں دل اوپر آ جاتا ہے دماغ اور آنکھیں نیچے چلی جاتی ہیں جس سے دل مکمل صحیح طریقے سے ہمارے دماغ اور آنکھوں کو ہون سپلائی کرتا ہے جس سے ہمارا سردر بھی ٹھیک رہتا ہے اور نظر کی کمزوری بھی نہیں ہوتی کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آٹھ سے دس منٹ کا لمبا سجدہ کرنا ہے لمبا سجدہ کرنے سے یہ ہوگا ہون پراپر ہمارے دماغ کو ہماری آنکھوں کو پہنچے گا جس سے ہمارے آنکھوں کے مسئلے سردرد کے مسئلے بلکل ہتم ہو جائیں گے لگی ہوئی اینک بھی اتر جائے گی سجدہ کرتے وقت ہم نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے بہت سے لوگ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں آنکھوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے سجدہ کرتے وقت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہم نے ایک اور کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ میں نظر کمزور تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا جس سے ان کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئیں نظر کا جو انہیں مسئلہ تھا مکمل طور پہ ہتم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پہ بھی نکا کہ یہ عمل صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے تھا آنے والی امت ہے جو میری وہ یہ عمل نہ کرے ہم نے کرنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے ان کے سنت کو اپنانا ہمارے پہ فرض ہے ان کے سنت کو اپنا کے ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں بہت سی تکلیفوں سے نکل سکتے ہیں ان کے سنت میں ہر سنت میں ان کی ایک مسلمان کے لئے بھلائی ہے خیر ہوا ہی ہے اور فائدہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے نہیں سمجھتے پر جو اسے کرتا ہے اس کا فائدہ وہ محسوس کرتا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنا باسی تھوک لینا ہے اسے روزان اپنی آنکھوں میں لگانا ہے باسی تھوک یعنی جب ہم رات کو سو کے اٹھیں گے صبح کے وقت اٹھتے وقت جو ہمارے موں میں لواب ہوگا جو تھوک ہوگا وہ ہمارا رات کا باسی تھوک ہوگا اسے ہم نے اپنی آنکھوں میں لگانا ہے گیارہ مرتبہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے صورت فاتحہ پڑھ دیئے اور اس تھوک کو اپنی آنکھوں میں لگانا ہے دوسری دفعہ بسم اللہ پڑھ کے صورت فاتحہ پڑھ دیئے اس لواب کو تھوک کو اپنی آنکھوں میں لگانا ہے گیارہ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ہماری نظر کی کمزوری بلکل دور ہو جائے گی نظر کی کمزوری دور ہوگی اینک اتر کی سردرت آٹومیٹکلی ٹھیک رہے گا یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت فاتحہ شفا ہے ہم اپنا لواب صورت فاتحہ پڑھ کے لگائیں گے اپنی آنکھوں میں گیارہ مرتبہ روزانہ دیکھنا کیسے ہماری آنکھوں کے امراض ہماری نظر کی کمزوری دور ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک گلتی کرتے ہیں دانتوں کی صفائی نہیں کرتے اگر دانتوں کی صفائی کرتے ہیں تو مکمل طور پر صحیح طریقے سے نہیں کرتے مکمل طور پر صحیح طریقے سے صفائی صرف و صرف مسواق سے ہوتی ہے مسواق سنت ہے مسواق کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے فائدوں پر اگر میں بات کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ مسواق کے فائدے ایک الگ ویڈیو سے بتاؤں گا آپ سب کو تو ابھی بات کرتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی دانتوں کی صفائی ہم نے مسواق سے کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دانتوں کے تمام بیکٹیریا بلکل مکمل طور پر ہتم ہو جائیں گے اور ہمارے جتنے ذرات موہ میں رہ جاتے ہیں وہ مکمل طور پر ہمارے موہ سے مسواق کرنے سے باہر آ جائیں گے تو آپ لوگ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے پرانی سے پرانی نظر کا مسئلہ اور پرانی سے پرانی لگی ہوئی عینق بھی اتر جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر جو نئے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بربقت آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دیسی ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی